اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک آئیسے ٹاپک کے اوپر بات کر رہوں جو راز ہے پانچ سو سال پرانا راز ہے اور ایک بہترین علاج ہے الحمدللہ بہت سارے فونہ آتے رہتے ہیں مجھے پرسنلی بات کرنے کی کوشش کرتے تو میں ہر ایک سے فون پر بات نہیں کر پاتے ہوں تو ایک بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے جو میں آج شیئر کرنے والا ہوں آپ سب لوگوں کے ساتھ یہ ہر ہڑ ہڑی زردہ بھی بولتی ہیں اب اس کے میں فائدے بھی بولتا ہوں انشاءاللہ ایک بار دیکھ لیو آپ اور معافی مانگتا ہوں آج دو بجے آنے کا تھا تھوڑا دیر ہو گیا تھوڑا بیزی تھا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بشنے کے لیے شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بھینوں شادی کے بعد شادی کے بعد ایک دو ڈیلوریس ہونے کے بعد جو رشتہ رہتا میاں اور بیوی کے بیچ میں وہ بہت ڈیفرنس رہتا شروعات میں بہت پیار محبت رہتی تو جیسے جیسے جو ہے دنا بیٹھتے جاتے اسی طریقے سے جو ہے پیار محبت کم بھی ہو لے کو آتی یہ کئی کو ہوتا ایسا اور کیا ہے ٹریٹمنٹ تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو ابھی تھوڑا فوکس کروا دنیا مومن کے لیے خیتخانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے خیتخانے میں کھچڑچ ملتی سو ہمیں اس میں تھوڑا زائقہ بنا گنا ہے نہیں تو شادی کے شروعات میں اتنی پیار محبت رہتی تو انٹرکورس جو ہم بستری بھی جو ہے دن میں دو بار یا تین بار جس طریقے سے دھیرے پرانے ہوتے جاتے تو ہفتے میں ایک بار پھر مہنے میں ایک بار اسی طریقے سے دور دور ہوتے جاتے تو ایک ریزن کیا ہے عورت کو ڈیلوری کے بعد ایک دو اولاد ہونے کے بعد جو ہے آنگ بڑا ہو جاتا اس کی وجہ سے مرد کو وہ سیٹسفیکشن نہیں ملتا تو مرد بھی کسی اور کی تلاش میں رہتا تو اب عورت کیا کریں گی تو ان کے لیے ایک ایسا ہی میں ریمیڈی بتا رہوں کیونکہ میں پرسنلی نہیں بول سکتا فونوں پہ بہت سارے ریکویسٹ آ رہے تھے تو سوچا کہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا دلیں گے تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوندے تو یہ ہڑ ہڑ یہ تین مٹھی لے لیو یہ تین مٹھی لے لے کہ آپ دیکھو گوھر سے دکانوں میں ملتا یہ تین مٹھی لے لینے کے بعد اسے ایک جک پانی میں ڈال کے رات میں بھیگنے ڈال دلو صبح میں اٹھ کے اسے پکا لینے پکا لینے کے بعد اسے چھان لینے یہ پھوڑ کے دالو ٹھیک ہے نا یہ پھوٹیاسو بھی ملتا آپ کو یہ پھوڑ کے دالو اسے پھوٹیاسو بھی ملتا آپ کو ہر ہر بولتے ٹھیک ہے نا ہڑڑی زردہ بھی بولتے اس کو یہ آپ کو دواسس میں مل جاتا تو شادی کے ڈیلوری کے بعد جو پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں جو آنگ بڑا ہونے کی وجہ سے وہ سیٹسٹریکشن مرد کو نہیں ملتا اور عورت کو بھی یہ حساس ہوتا کہ ہاں چوہے ایسا ہوا آ رہی اور ایسا جو بھی ہے ان کو پتا چلتا تو اس کی وجہ سے اگر یہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ایک ہفتے میں ایک ہفتے میں آپ محسوس کریں گے کہ اگر آپ تھٹی تھٹی فائیئرز کے ہیں تو جس طریقے سے اٹھارہ و انیس سال کے بچیاں رہتے ہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالی وہ خوبصورتی واپس دے دیں گے انشاءاللہ جو میں پرائیویٹ پارٹس کے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ پورا پھوڑ کے بھیگنے دال دالا رات میں ایک جگ میں پھر صبح میں اٹھکو اسے پکا لینا پکا لینے کے بعد چھان لینا چھان لینے کے بعد وہ پانی سے واش کرنا گرم گرم پانی سے ہی واش کرنا پرائیویٹ پارٹ لیڑیز کے لیے تو یہ واش کرتے رہیے ایک ہفتے میں انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کو وہاں پہ اٹھنگ ہے تو اٹھنگ دور ہو جائے گی اور جو ہے وہاں پہ خوبصورتی آئے گی اور جو ہے ہول بھی چھوٹا ہو جائے گا اور وائٹ ڈسچارج بھی جانا دور ہو جائے گا انشاءاللہ یہ چیز ہے ہرڑ ہرڑ ٹھیک ہے نا یہ اگر گھر سے دیکھ لیا تو اس کا فائدہ الحمدللہ یہ ہے تو اور ایک کیا بولے تو ڈیلیوری کے باد ڈیلیوری کے باد چالیس دن کے اندر تین بار اگر پانی نھائے اور وہ کئیسا نھانا پانیوں میں بتلا تو اگر وہ ٹھیک سے کریں گے تو انشاءاللہ زندگی بھر دردہ نہیں آتے آپ کو زندگی بھر دردہ نہیں آتے تو کیا ہے شمبھالو کا پتہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی لوگوں کو بہت جانکاری ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک فوٹو اپلوڈ کیا شمبھالو کے پتے کی اس میں بہت اچھی اسمیل آتی بہت اچھی خوشبو آتی بہترین خوشبو ہے اس کی شمبھالو کے پتے کی وہ شمبھالو کا پتہ کا ایک کٹا بنا لوا جیسے کتی میر پدینہ کا کٹا آتا اسی طرح ایک بڑا شمبھالو کے پتوں کا ایک بڑا والا کٹا بنا دے کے آپ ایک بگیٹ پانی میں ڈال دینا وہ کٹا اور ایک اجوائن کی پوٹلی اتنا اجوائن لے لیو ایک بڑا چمچے میں اس کی پوٹلی بنا لیو اور وہ پوٹلی بھی ایک بگیٹ پانی میں بھگنے ڈالو یہ دو چیزیں ڈال دینے کے بار اسے پکا تو دو کے اندر سے پانی چھوٹتا دو کے اندر سے پانی چھوٹتا تو شمبھالو کا پتہ اور جو ہے اجوائن یہ پانی چھوٹتے رہنائی یہ پانی چھوٹنے کے بعد تو وہ گرم گرم پانی سے آپ نھا لیو انشاءاللہ وہ شمبھالو کے پتے کا پانی اور یہ اجوائن کا پانی پورا ایک بگیٹ میں ڈال لینے کے بعد اگر آپ تین بار بھی نھائیں گے تو چالیس دن کے اندر انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو دردہ نہیں آتے زندگی بھر آپ کو دردہ نہیں آتے اور نھا لینے کے بعد یہ جو بڑا کٹا رہتا شمبھالو کے پتے کا کٹا گرم گرم وہ پرائیویٹ پارٹ رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ جانا فور لیڈیز ام ٹیلنگ یہ رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ جانا وہ گرم گرم بھام جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹ کو لگ کے اور جو ہے وہاں پر بھی چھوٹا زگی ہونے کے لیے اور جو ہے وائی ڈس چارج روکنے کے لیے اور جو ہے وہاں پر ایک اٹھنگ وغیرہ ہو رہی تو سارے پرابلم آپ کے دور ہو جاتے ہیں جس طریقے سے شادی سے پہلے آپ تھے انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ ہو جائیں انشاءاللہ ایک بہترین نسخہ میں پیشنٹس کو بہت ریر بولتا تھا فونوں میں لیکن ٹائم نہیں ہے اب سبی سے میں بات نہیں کر سکتا بہت سیریاس میٹر ہے تو ہی اپوائنمنٹ لے کے بات کرنا پڑ رہا اسی وجہ سے یہ ویڈیو ریزلٹ ہے ایک ہفتے میں یہ ہر ہر سے انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ پھر سے جوان ہو جائیں گے اور پیار محبت اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ کو چھوڑ کے کئی اور نہیں نظر ڈالیں گے تو عورت نے بولتا میں دو چیز ہو نا دوسرا رنگ تو ڈنگ مطلب پتی کی دیکھ بھالی شوہر کی دیکھ بھالی ٹائم پہ کھلانا پیلانا چاہت کیونکہ ہر ایک چیز سیکس نہیں ہوتی ہم بھی اس تریک کرنا اس سے جو ہے نو تو ڈنگ بھی امپورٹنٹ ہے ان کو چاہنا ان کو ٹائم پہ کھلانا پیلانا ان کی ہر ایک جو کچھ بھی ان کو چاہیے وہ ہر ایک چیز کا دھیان رکھنا اور رنگ بولے تو خوبصورتی پاکو سافر رہنا ہر دن نانا ٹھیک ہے نا اور ایک نیٹی چار دن پہن کو نہیں رہنا تو یہ چیزوں کے پر بھی دھیان دیو جس طریقے سے آپ کا دل سافر گا آپ کا جی نہ ساف ہو گا اس طریقے سے اللہ گھر میں نعمتیں برکتیں ڈالیں گے اور آپ کے شوہر کے دل میں بھی آپ کے لئے محبت ڈالیں گے اور شوہر کی خدمت کرتے شوہر کے ماں باپ کی بھی خدمت کرو تب بچ آپ شوہر کا دل جیت سکتے جب تک بیٹا ممی بولے تب تک بیٹا تیرا ہے جب تک بیٹا ڈارلنگ بولے اب تیرا بیٹا میرا ہے اس کے اوپر بھی ذرا دھیان دیو بچپن سے لے بڑے ہوئے تک نو مہنے پیٹ کو رکھے ماں اپنے بچے کو پھر ایک جنم دینے کے بعد اس کی ریسینٹلی آجا کہ پورا میرا حق ہے کہ جو ڈیلویری میں درد ہوتا اس سے دسگونہ زیادہ درد ہوتا جب بیٹا جو رو کیلئے ماں کو ٹھکراتا تو یہ بات ضروری ہے تو ماں کا دل نہ کوئی دھکاؤ اور ساسوں کو اچھا دیکھو آپ ساس کی خدر کرے ساس کو اچھا کھلائے پی لائے ان کی دیکھ بھالی کرے تب بچ آپ مرد کا دل جیت سکتے اور یہ ریمیڈیز آپ کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ ریمیڈیز ایک بہترین ریمیڈیز ہیں الحمدلللہ جس سے ہزاروں کے لوگوں بہت زبردست فائدہ اٹھا رہی تو میں چاہتا تھا کہ آپ تک علم پہنچے اور آپ سے بہت لوگوں تک انشاءاللہ یہ پہنچیں گا اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ایک سے پانچ تاریخ تک گلبرگا چھے تاریخ بیدر آٹ تاریخ میں رائچور میں ملوں گا گلبرگا میں آپوزیٹ پانی کی تاریخ شور گون بس کے خریب رنگ روڈ ایک سے پانچ تاریخ تک چھے تاریخ بیدر بیدر میں جامیہ حشمیہ دلہ درواز چن بھٹی آٹ تاریخ رائچور رائچور میں فانکشن ہال اور نو تاریخ کو انشاءاللہ میں کرنول میں ملوں گا انر نمستے فانکشن ہال سترہ تاریخ کو مائسور اٹھارہ وننیس تاریخ کو ہوسور اور چھبیس تاریخ کو مومبائ انشاءاللہ دعا میرا فون نمبر 9900 366 495 7795 414139 81970 41411 السلام وعليکم ورحمت اللہ وبرکات